ملینٹری ہنی انیشیٹیف پرگیم کی تقریب کے آغاز میں وزیر مملکت موسمی آری تبدیلی زرداج گل وزیر نے خطاب کیا جبکہ موسمی آری تبدیلی ملک امین اسلام نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور اس پرگیم کے بلینٹری ہنی انیشیٹیف پرگیم کے حوالے سے جو فیچرز ہیں ان کو پر روشنی ڈالی آپ کو بتا رہے چلے کہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مختلف اداروں کے مابین بلینٹری ہنی انیشیٹیف کے تحت دس خط کی تقریب ہو رہی ہے جس میں مختلف اداروں کو ایک ساتھ ہم آنگی کے ذریعے مربوط نظام کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ روزگار میں اضافہ ہو سکے اور پاکستان میں شہد کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے بلینٹری ہنی انیشیٹیف کے تحت پاکستان میں ان پودوں کی شجرکاری کی جائے گی جن کے اوپر شہد کی مکھیاں زیادہ تر بیٹھتی ہیں تاکہ شہد کی مکھیوں کی افضائش بھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شہد کی پیداوار کو بھی بڑھایا جا سکے پاکستان میں شہد کی پیداوار کی بے پناہ مواقع موجود ہیں اس موقع پر معامل خصوصی موس میری تبدیلی ملک امین اسلام نے بتایا کہ جس طرح سے نیوزیلینڈ میں شہد کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کی بریننگ کی گئی وہاں پر سرٹیفیکیشن کے لیے لیبز موجود ہیں پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیا گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز آج کیا ہے نمبر وان چیلنج کہ ہم نے اپنے اپنی ملک کی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے ہم نے فورسٹ کور اس ملک میں دنیا کی ایوریج سے بہت نیچے جا چکا ہے جنگلات جو بنائے تھے انگریز نے وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیا پانی کے اندر وہ چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے نیچے جیسے جیسے انڈس نیچے جاتا ہے جو دریاؤں سند تو جو جو نیچے پانی ہے زمین کے نیچے وہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے ایک سپریم کورٹ کی فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کس طرح جو گراؤنڈ وارٹر ہے سندھ کے اندر وہ سیمٹی پسنٹ پلوٹڈ ہے پھر ہم نے اپنی جو ہوا ہے اس کو پلوٹ کر دیا اپنے ایٹمسفیر کو لہور کے اندر جو پلوشن ہے اب وہ اور خاص طور پر سردیوں میں تو وہ جو جو ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی جاتی ہے پلوشن اس کا مطلب کہ بچوں کے اوپر بوڑوں کے اوپر اس کا بہت برا ان کی سید کے اوپر اثر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انپلانڈ سٹی ہے ہم نے اپنے کوئی پچھلے بیس سال میں ستر فیصد جو کور تھا جو فورسٹ کور تھا جو درخت لگے ہوئے تھے وہ ختم کر دیا اور کانکریٹ بنا دی وہاں پھر ہم نے پرواہ نہیں کی کہ جو چیزیں پلوٹ کرتی ہیں ایٹمسفیر کو مثلا یہ جو بھٹے ہیں اینٹوں کے اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں سوچا اور جو آگے ہمارے لیے چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان نمبر پانچ پہ ہے وہ ملک جو کہ کلائمٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا تو اس لیے ایک گورنمنٹ جو کہ اپنی انسانوں کا سوچتی ہے اور اگلی الیکشن کا نہیں سوچتی اس گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے ایک وہ پاکستان جس میں جس طرح میں جب بڑا ہوا تھا تو پاکستان کی محولیت بلکل فرق تھی لاہور میں جو عام نلکے کا پانی تھا وہ بڑا یعنی ساری نلکے کا پانی پیتے تھے بلکہ میرے گھر کے باہر نیر تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گرمیوں میں لوگ سائیکل سے روپے تھے اور نیر سے پانی پیتے تھے اور وہی نیر پھر آہستہ اس طرح پلوٹ ہوتی دیکھی سورج سسٹم سورج سارا چلا گئے نیر میں دریائے راوی ہمیں یاد ہے بوٹنگ کرتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تم سپیشل ٹریٹ ہوتی تھی کہ وہ بارہ دری میں وہ کشتی میں جائیں وہی دریائے راوی کے ایک سورج ڈم بن چکا ہے تو یہ جو ہم نے اپنی جو بھی آیا اس نے پانچ سال کا سوچا اپنی الیکشن کا کسی نے آگے نہیں سوچا کہ آگے ہم کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے تو ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ سب سے میرے خیال میں میرے پہ میری گورنمنٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنے ملک کو اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آئی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں اور اس ملک کو اپنی قوم کو اس راستے پر لگائیں کہ ہم یہ سب کچھ پھر واپس اپنی انوائرمنٹ کو اپنے اپنے فورسٹ کور بھی امپروف کریں اپنے درائے بھی صاف کریں اپنی اپنی جو ائر پولوشن ہے اس کو بھی ٹھیک کریں تو یہ جو ہمارا انشیٹیو تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے درخت لگانے کا سوچا اور بڑا مزاک اڑایا گیا ہمارا شروع میں جب پختون خواہ میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ارب درخت اگائیں گے تو مسلسل مزاک اڑا اور ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں یہ چیز کا کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں آگے پانچ سال سے آگے کہ کیا ہوگا تو میں اس میں پہلے تو میں جو پختون خواہ کے اندر ہمارا جو بہت کامیاب ایکسپیرمنٹ ہوا ایک ارب درخت لگانے کا اور وہ جو ہم نے جس طرح زرتاج نے کہا کہ ہم نے باہر سے آرڈٹ کروائی ڈیو 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 ایف ایک باہر کی انٹرنیشنل ایک نالجڈ آہ انجیو ہے اس نے اس نے پہلے دو دفعہ ویریفائی کیا اور اس کے علاوہ پھر ورل اکنومک فورم انہوں نے اپنی طرح ویریفائی کر کے اس کو سپورٹ کیا ہماری جو بلینٹری سنامی تھی آج ہمارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پختون خواہ کے جو فاؤنڈر میمبر بھی ہیں تحریک انصاف کے شاہ فرمان کے ساتھ یہ اشتیاق اور مرد تو انہوں نے ان کو وزیر بنایا میں نے جب دوزار تیرہ میں اور انہوں نے پھر ایک ایک اس طرح کی چیزیں ایک جنون سے صرف ہوتی ہیں ایک نائن ٹو فائیو جوب میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو پہلے تو مقابلہ کیا انہوں نے ٹمبر مافیا کا اور اس میں پھر ہم شاہتیں بھی ہوئیں فورس گارڈز کی اور پھر میں نے ایک تصویر ایک مجھے پتا چلا کہ ٹمبر مافیا نے کسی کو ہمارے فورس گارڈ کو مارا ہے تو میں نے اس کو ٹیکس کیا کہ خود جائے تو پھر میں نے تصویر دیکھی کہ اشتیاق اور مرد ایک کلیشنک آف پکڑ کے جا رہے ہیں ان کے پیچھے تو اس طرح کے ریزولف سے پھر جب اس طرح کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے تو اس لیے وہ سارا ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہوا اب یہ جو نیا انیشیٹیو ہے میں آمین اسلام آپ کو خاص طور پر اس کے پر کریڈٹ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ شاہ فرمان آپ کو بھی جو ہمارے گورنر ایکی پی کے کیونکہ دیکھیں یہ لوگ عوام درختہ بگائے گی اور ان کو پھر ان کی حفاظت کرے گی جب عوام کو ان کے بینفٹ سے پتا چلے کہ ہمارے لیے کیا ہے میں بھوکا مار رہا ہوں اور مجھے کوئی کہا جی درخت اگا دو میں کیوں درخت اگا ہوں گا سردی میں میرے برا حال ہے برف پڑی ہوئی ہے تو میں میں کیوں وہ درخت نہیں کٹوں گا اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے تو یہ جو یہ جو انیشیٹیو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کو بینفٹ ہوگا درخت اگانے کا اور یہ جو درخت یہ جو مثل ہم نے کندیاں کے اندر بیری کے درخت لگایا یہ جو بیری کی آئیڈیا تھا یہ دیاتو شاہ فرمان نے مجھے کیونکہ ان کے علاقے میں جو بیری کا شہد ہے وہ سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے اس کی اس کی وہ جمتا نہیں ہے اس کا کانٹینٹ شگر کا کم ہے بینفٹ زیادہ ہیں تو ہم نے پھر یہ جو ابھی امین اسلام نے آپ کو پلانٹیشن دکھائیے کندیاں کا بہت بڑا جنگل ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں یہ میاں والی میں ڈسٹرکٹ میں تو یہ بلکل ختم ہو چکا تھا ہم نے اپنے پرانے سارے جنگل ختم کر دیا تھے بچپن میں میں گیا ہوں آہ چھانگا مانگا جنگل میں بڑا بڑے بڑے درخت تھے سب آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو گئے ان کی زمینیں بھی لے کے لیس کر دی لوگوں کو پولٹیکل لوگوں کو تو یہ جو ریکلیم کیا ہے بعد میں اس میں اس کے اندر یہ چیز آئی تو یہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے جنگل کو استعمال کریں ہنی پروڈکشن کے لیے شہد کے لیے یہ زبردست آئیڈیا اس لیے ہے کہ اس پہ امیجٹلی لوگوں کو نوکریہ ملیں گی جب عام لوگوں کو مقامی لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم پیسہ بھی بنا سکتے ہیں ہماری روزگار بھی آ سکتا ہے تو وہ پھر سب سے زیادہ وہ جنگلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ اس کے جو آئیڈیا آپ نے امین اسلم بتایا کہ اس کی جو ایکسپورٹس ہیں دنیا میں ہماری پاکستان کی بہت ہی کام ہے حالانکہ ہمارے پاس بڑی ورائیٹی ہے ڈیفرنٹ قسم کے مختلف ہنی اس ملک میں آ سکتے ہیں پہاڑوں میں اور ہیں یہ جو سیمی ایرڈ ایریا ہے جو جہاں بیری اگتی ہے یہ بالکل اور ہیں اور پھر ہمارے بارہ آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں بارہ کلائمیٹک زون ہے یہ بڑا یونیک ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اوپر سے لے کے سمندر تک بارہ مختلف موسم ہے بارہ مختلف موسم کا مطلب کہ بارہ مختلف قسم کی ہیبیٹیٹ ہے یعنی مختلف قسم کے پلانٹس اکتے ہیں درخت اکتے ہیں ہمارے بڑی ورائیٹی ہے اس ملک میں تو اس لیے شہد بھی ہم مختلف ورائیٹی کے بنا سکتے ہیں اور یہ جو انشیٹیو آپ نے لیا ہے یہ اس لیے زبردست ہے کہ اس میں گمنٹ اب مدد کرے گی کیسے مدد کرے گی اگر ہم کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جب تک کوالیٹی کنٹرول نہ ہوں ایکسپورٹ صرف ہوتی کوالیٹی کنٹرول پہ ہے ہمارے پاس اس وقت جو سبزیاں ہیں دنیا میں بہترین سبزیاں ہیں ہمارا پھل ہے دنیا میں مانا جاتا ہے لیکن بکتا نہیں ہے کیونکہ کوالیٹی کنٹرول نہیں ہے اب یہ میڈلیس میں یہاں سے جو سبزیاں اور جو ہم پھل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستانی پھل کا آپ میڈلیس میں کئی دفعہ سیب کھائیں اور اور کیلہ گھائیں تو اس میں فرق نہیں پتا چلتا پاکستان کے اندر اتنا اتنا ٹیسٹ ہے ہمارے سارے کیونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے موسم ایسا لیکن ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کوالیٹی نہیں ہے اس لیے اس میں پوری گورنمنٹ کی گورنمنٹ کو مدد کرنی پڑے گی منسٹری آف سائنسز اور ان ٹیکنالوجی کہ وہ کوالیٹی کنٹرول میں مدد کریں جیسی ہے کوالیٹی کنٹرول آئے گی امیجیٹلی ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ہر قسم کا شاید ہی نہیں صرف ہر پروڈکٹ ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ہو جائے گا اور یہ ہمارا دوسرا بڑا ایشو ہے ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے دوسرا اس ملک میں ایکسپورٹس بڑھانی ہے کیونکہ جب تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے پاکستان ایک امیر ملک نہیں بن سکتا اگر ہم بھائر سے زیادہ چیزیں امپورٹ کریں گے اور ایکسپورٹ کم کریں گے کبھی بھی ملک کی دولت نہیں بنے گی ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ملک میں تو ہم ہمیشہ فسے رہیں گے یہ جو ہمارا مشکل پڑ جاتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کے ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے پھر کرزے لینے پڑتے ہیں اس لیے یہ دوسرا اس کا مقصد ہوگا کہ یہ جو بھی چیز پاکستان میں جو بھی چیز جس سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہے تو ایک انوائرمنٹلی پھر اس سے ایکسپورٹس کا فائدہ ہے اور پھر تیسری چیز ہمارے ملک میں ایک ینگ پاپلیشن ہے دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے تو لوگوں کو روزگار چاہیے یوتھ کو روزگار چاہیے تو یہ تیسری چیز بھی پوری کرتا ہے کہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں یہ ہم شاید کے انشاءاللہ یہ کریں گے ہاویسٹ بیری کے اور یہ علاقے یہ بڑی غربت ہے یہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں یہ میں نے دیکھے ہوئے جدر ابھی کندیام جیسے بھی وہاں بڑا ایک ریگستان کم بارش کم ہوتی ہے تو ان علاقوں کے اندر نوجوانوں کو نوکریہ ملیں گی اور یہ تیسری چیز ہے کہ ہم ملک میں روزگار اپنا بڑھائیں گے تو ہر طرح یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے جو ہر طرح ہمارے ملک کی مدد ہوگی میں یہاں ایڈ بھی کر دوں کہ ہمیں اپنی درخت اگانے میں دو اور چیزوں کے پر زور ڈالنا چاہیے اور ایک کا اس کا بھی شاہ فرمان بات کرتا ہے آلیوز کا اس وقت ہمیں مشکل کیا ہے کہ ہم جو ایڈبل آئل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ سارا پریشر پڑتا ہے ہمارے آہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر ہم اس وقت پتہ نہیں تین مسئل تین ارب تین ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں آہ جو ایڈبل آئل ہے جو گھی ہے اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی روپے نیچے جاتا ہے تو جو بھی امپورٹ ہوتی یہ وہ مہنگی ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمارا اس وقت جو گھی ہے وہ وہ مہنگا ہو گیا اور وہ عام آدمی استعمال کرتا ہے تو اگر ہمارے یہ جو بلین ٹری کے اندر تین بلین ٹری کے اندر ہم پورا زور لگا دیں آلیو کی پلانٹیشن کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہی حال ہو جائے گا بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا ہم آلیو آئل ایکسپورٹ کر پر کینیڈا میں ایک پاکستانی ہیں جو ادھر رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو دریائے سندھ کی جو رائٹ سائیڈ ہے یہ جو سارا سلمان رینج ہے یہ یہ بہترین علاقہ ہے آلیوز کے لیے میں نے تو بلکہ اپنے گھر میں آلیوز لگائے ہیں اور تین چار سال میں آلیوز ہوگائے ہیں اور زبردست قسم کی آلیوز ہوگئے ہیں تو ایک تو یہ آلیوز کے لیے یہ ہمیں بڑا ضروری ہے اس لیے کہ اس سے ہماری یہ ایمپورٹ بھی بچ جائے گی ایڈیبل آئل کی دوسری ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اور پھر تیسری چیز کہ آلیوز سے جو انکم ہوگی ان سارے علاقوں میں اور یہ سارے علاقے جب آپ انڈس کی آہ رائٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں جو سارے مغربی علاقے ہیں وہ سارے بہت زیادہ غربت ہے وہ اکتی نہیں ہے وہ چیزیں نہیں بارش کم ہوتی ہے لیکن آلیوز کے لیے بہترین جگہ ہے اس لیے اس کے اوپر بھی پورا ہم اپنے بلین ٹری کے اندر آلیوز پلانٹیشن کے پر بھی پورا زور لگائیں گے اور ایک آخری چیز میں نے اپنے گھر میں ایوکاڈوز لگائے ہیں آپ یقین کریں کہ بہترین ایوکاڈوز اکتے ہیں یہاں پاکستان میں تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب پورا زور لگا رہا ہے کیونکہ ایوکاڈو جو ایک تو ایک تو ساری ویجٹیبلز کے اندر سبزیوں میں بہترین اگر نیوٹریشن پوائنٹ او یو سے دیکھیں تو بہترین ویجٹیبل ہے دوسرا یہ ویلیو آئیٹڈ ہے یہ بڑا مہنگا بکتا ہے دنیا میں پہلے تو پاکستان کے اندر یہ فائدہ ہوگا ہمارے لوگوں کو اگر ہم یہ زیادہ پھال ہوگا ہے کیونکہ سارے علاقے میں بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم اپنی بلین ٹری کے اوپر اس ایوکاڈو اس کے اوپر بھی زور ڈالیں گے کیونکہ ایوکاڈو پروڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کر لی تو یہ وہ سبزی ہے جو بہت زیادہ اس کا یعنی اس کی اس کا اگر ہم یہ اس کی ایکسپورٹ شروع کر دیں تو پاکستان کی عام دنی میں بہت اضافہ ہوگا آخر میں میں پھر امین اسلم آپ کو اور آپ کی منسٹری کو یہ جس طرف جو آپ کر رہے ہیں اس کی مبارک دیتا ہوں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جو سب سے بڑا اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آلیوز بھی اکتے ہیں تو آنے والی جنریشنز کو اس سے بہت فائدہ ہوگا لیکن جو اپنی محولیات ہم نے ٹھیک کرنی ہے جو ہم نے اپنی یہ جو ہم نے بدردی سے اپنے دریاؤں کو اور اپنی ہوا کو اپنی ائر پولوشن جانے دیا اور سوچا نہیں پلاننگ کے بغیر شہروں کو پھیلتے جا رہے ہیں شہر کوئی پلاننگ نہیں ہے میں حیران ہوگا کہ میں نے پوچھا شہروں کے ماسٹر پلان ماسٹر پلان ہی نہیں ہے شہروں کے مطلب یہ کہ شہر پھیلتا جا رہا ہے جو کھانے جدھر ہم اپنی فصلیں اگاتے تھے علاقے وہ سارے سوسائٹیز میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو آخر میں ایک بڑھتی ہوئی عبادی کو ہم کیسے کھانا دیں گے تو اس کے لیے اب ہم نے پورا اس کے پر بھی پورا زور لگایا ہے کہ ماسٹر پلان بنے شہروں کے تاکہ ہم شہروں کو رسٹرکٹ کر سکیں اوپر لے جا سکیں اور اپنا جو ہمارا ذریعی علاقہ ہے اس کو بچا سکیں